آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ ایسے پش اپ ورکاؤٹ لے کر آئے ہیں جنہیں اگر آپ روپر طریقے سے ہر روز کروگے اور پورے سیٹ لگاؤگے تو آپ کی چیسٹ ایک مہینے میں چار سے پانچ انچ تک بڑھ جائے گی ایک بات تو پکی ہے آپ کی چاہتی تب تک نہیں اوبر کر نکلے گی جب تک آپ اپنی گلتیوں کو نہیں صدار ہوگے تو کون سی ہے وہ گلتی جو نبے پرسینٹ لوگ کرتے ہیں پش اپ لگاتے سمیں پہلا ہے سپیڈ میں پش اپ لگانا بھائی کیا دکھانا چاہتے ہو سپیڈ میں پش اپ لگانے سے صرف پوزیسن خراب ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا اس لیے پش اپ دیرے دیرے لگایاں کریں جس سے آپ کی چھاتی پر پورا لوڈ پڑے پوزیسن خراب ہونے کی وجہ سے بھی چھاتی گروہ نہیں ہوتی اور کم پش اپ لگانے کی وجہ سے بھی چھاتی گروہ نہیں ہوتی یہ ایک کڑوی سچا ہے لیکن میں گارانٹی دیتا ہوں ایسے الگ الگ پش اپ بتاؤں گا ایک مہینے میں جتنی چیشت گروہ کر سکتے ہیں اتنی کر لینا بس پاور اور کپیشتی ہونی چاہیے پاور اور کپیشتی ہوئی تو پندرہ دن میں بھی کر لوگے اور اگر نہیں ہوئی تو دو مہینے بھی بنا ہو اور کچھ میرے گریب بھائی جن سے بلکل بھی پش اپ نہیں لگتے ان کو کیا کرنا ہے نیچے گھٹنے لگا کر ہر روز اتنے پش اپ لگانے ہے جب تک ان کی بہنیں تھک نہیں جاتی ان کے پش اپ خود صدر جائے گے ہمارے چیشت کے پانچ مسلس پارٹ ہوتے ہیں جس میں سب سے اوپر کے حصے کو اوپر چیشت بیچ کے حصے کو میڈل چیشت اور سب سے نچلے حصے کو لور چیشت بولتے ہیں اسی طرح جو بیچ کا یہ کٹ ہوتا ہے اسے انر چیشت بولا جاتا ہے اور جو چیشت کا بھاری حصہ ہوتا ہے اسے آوپر چیشت بولتے ہیں اسی طرح بھائی آپ کو چیشت کے ہر ایک پارٹ کے تین تین سیٹ لگانے ہوں گے تب جا کر آپ کی چیشت نکلے گی اب بات کرتے ہیں چیشت کے ان پانچ پارٹ کو پش اپ لگا کر کیسے گین کریں ایکسرسائز نمبر ون انکلائن پش اپ انکلائن پش اپ آپ کو کسی اونچی جگہ پر ہاتھ رکھ کر لگانی ہے یہ پش اپ آپ کی چیشت کا آوپر پارٹ بڑی ہی تیجی سے بڑھاتی ہے جس سے آپ کی چیشت اوپر کی اور اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس لیے اس پش اپ کے تین سیٹ آپ کو لگانے ہیں ایک سیٹ میں دس سے پندہ ریپ آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ کی کپیشتی کے اوپر ڈیپینڈ ہے ایک بات دھیان رہنا پش اپ چاہے آپ پانچ لگاؤ چھے لگاؤ چار لگاؤ لیکن پش اپ دیرے دیرے ہی لگانے ہیں ایکسرسائز نمبر 2 نورمل پش اپ اس پش اپ کو لگانے کے لیے اپنے ہاتھ نورمل رکھیں اور پیر ملا کر رکھیں یہ پش اپ بڑی ہی تیجی سے آپ کی چیشت کا میڈل پارٹ گروہ کرتی ہے جس کا آپ کی چیشت پھولی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس لیے اس پش اپ کے بھی تین سیٹ لگائیں ہر سیٹ میں دس سے بارہ ریپ نکالیں ایکسرسائز نمبر 3 ڈیکلائن پش اپ یہ پش اپ آپ کو اپنے پیر کسی اونچی جگہ پر رکھ کر اپنے ہاتھوں کو کھول کر لگانے ہیں یہ پش اپ آپ کی چیشت کا لوگر پارٹ بڑھاتی ہے جس کا آپ کی چیشت نیچے سے پھولی ہوئی اور گول دکھائی دیں گی اس لیے اس پش اپ کے بھی آپ تین سیٹ لگائیں ہر سیٹ میں رک رک کر دس سے بارہ ریپ ہی لگائیں ایکسرسائز نمبر 4 وائیڈ گریپ پش اپ اس پش اپ میں اپنے ہاتھوں کو کھول لینا ہے اور پیروں کو جوڑ لینا ہے یہ وائیڈ گریپ پش اپ آپ کی چیشت کا آؤٹر پارٹ بڑی تیزی سے گروہ کرتی ہے جس وجہ سے آپ کی چیشت پھولی ہوئی نظر آتی ہے اس لیے اس پش اپ کے بھی آپ تین سیٹ جرور لگائیں اور ہر سیٹ میں دس سے بارہ ریپ نکالیں ایکسرسائز نمبر 5 دوستو اس پش اپ میں آپ کو اپنے ہاتھ بینا گیپ دیئے جمین پر ملا کر رکھنے ہیں ایسے یہ پش اپ لگانے سے آپ کی چیشت کا اینر پارٹ بڑی تیزی سے گروہ ہوتا ہے آپ کی چیشت کے بیچ میں اچھی کٹنگ آئے گی اس لیے اس کے بھی تین سیٹ لگائیں بارہ ریپ وہی آپ کی کپیسٹی کے اوپی ٹی پینڈ ہے ہیلٹ اینڈ فیٹرنیس ڈائٹ بیوٹی نیوٹریشن ایکسرسائز اور موٹیویشنل یوگا سے ریلیٹیڈ کسی بھی طرح کی ریل انفرمیشن جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لو اور کیسی تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالو انسٹاگرام پر فولو کر لو